مدت لاکھ بھرا چاہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہی جو منظورِ خدا ہوتا ہے نمشکار دوست تو میں ہوں آپ کا دوست دھردیو سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈکاست سپریچول سائنس جہاں پر ہم آدھیاتم کی باتیں کریں گے صرف اور صرف ہارڈکورٹ سپریچولٹی تو بینہ کسی دیری کے آج ہم شروعات کرتے ہیں آج کا جو پوڈکاست کا وشے ہے وہ ہے پرماتما کی رضا ہم اکثر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ ہے پربو تُو نے مجھے ایسا کیوں بنایا تُو نے اسے والے کو اس کو مجھ سے اچھا کیوں بنایا وہ امیر ہے میں گریب ہوں ایسا کیوں میرے ساتھ ایسا انیاء ہے میں بھی تمہاری طرح بہت پڑھتا ہوں پر وہ اب زیادہ نمبر لے گیا میں کم نمبر لے گیا ایسے ہی کچھ ہم شکایتیں جو ہم پربو کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کہانی جس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے ایک لڑکی مر جاتی ہے اس کی تین بیٹیاں تھی جو بہت زیادہ چھوٹی تھی ایک ابھی دودھ پی رہی تھی ایک رو رو کے وئی برمہ بیوش ہو جاتی ہے اور ایک ابھی چیک پکار کر رہی ہوتی ہے تو یہ امراج اسے اپنے دوست کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ پر وہ بھی بولتا ہے کہ نہیں پربو یہ ابھی تک بہت زیادہ چھوٹی ہے بچیاں ان کی پرورش کیسے ہوگی ان کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو گیا ہے تو اب کیا کیا جائے تو یہ امراج بولتے ہیں تجھے ایشور کی ویبستہ کے اوپر شک ہو رہا ہے تجھے لگتا ہے کہ ایشور نے جو کیا وہ غلط کیا ہے ان کے ساتھ تو وہ بولتا ہے مجھے تو پربو شک ہو رہا ہے وہ بولتا ہے جاؤ دھرتی پر اور جب تک تم اپنی مرکتوں کے اوپر خود نہیں ہس لیتے تب تک واپس مت آنا تب وہ جاتا ہے وہ ایک فقیر کا بھیس بنا لیتا ہے اور ایک کسی جوتے بنانے کے گھر پر چلا جاتا ہے quھو بولتا ہے کہ میں تمہاری گھر پر جوتے بناوں گا اور تم دیکھنا میں تمہاری کھیتی کتنے دور دور تک ہو جائے گی وہ بولتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے وہ اسے جوتے بنانے کے کام پر رکھ لیتا ہے اور وہ اس کی اتنی جوتے بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اس کا ڈھوڑا پیٹ جاتا ہے اور اس کے جوتے بہت زیادہ بھکنے لگتے ہیں اور وہ آدمی زیرے تھیرے بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ راجہ اپنے کچھ سینکوں کو بیجتا ہے اور ایک چمڑے کا ٹکڑا انہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اچھے سے جوتے بنانا چمڑا اتنا ہی ہیں اگر خراب ہو گیا تو دنڈ ملے گا فانسی بھی مل سکتی ہے اس جوتے بنانے والے نے اس دیو دو سے کہا کہ جاؤ اس کے جوتے بنا کر لاؤ جوتے ہی بنانے ہے اس کے سلیپر مت بنا دینا تب وہ دیو دو تو جانتا ہی تھا کہ اس راجہ کی موت ہونے والی ہے اور اس دیش میں رواج تھا کہ جب راجہ کی موت ہو جاتی ہے تب اسے جوتے نہیں اسے سلیپر پہنائے جاتے ہیں وہ اس کے سلیپر بنا دیتا ہے یہاں دیکھ کر وہ جو جوتے بنانے والا تھا جس نے اسے کام پر رکھا تھا وہ بہت کرودیت ہوتا ہے اور اسے مارتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تُو نے میرا بیڑا گرک کر دیا ہے مجھے فانسی لگے گی راجہ بہت زیادہ کرودیت ہوگا تو وہ فہستا ہے کہ یہ دیکھو اس کو ابھی تک اپنے پتہ ہی نہیں کہ اس کے لئے پھویشے میں کیا نیت کیا ہے اگر وہ جوتے منا دیتا تو راجہ کے سینک اسے بلکل فانسی پر لٹکا دیتی میں نے اس کو مدد کی ہے پر مجھے ابھار وقت کرنے کیونکہ یہ بھویشے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے وہ ابھی کے جو سینیریو ہے اس کے بھی آپ کے اوپر وہ بہت زیادہ کرودیت ہو رہا ہے کہ یہ بہت انیائی ہو گیا میرے ساتھ اب تو مجھے فانسی لگے گی تب کیا ہوتا ہے وہ راجہ کے سینک بھاگتے بھاگتے واپس آتے اور بولتے ہیں کہ وہ چمڑے کے جوتہ آپ نے بن جوتے تو نہیں بنائے ابھی تک وہ بولتے ہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ راجہ کی مرچتی ہو چکی ہے اور اب اس چمڑے کے ٹکڑے سے آپ کو سلیپر بنانے ہوں گے اگر آپ نے نہیں بنائے تو اب آپ کو فانسی ملے گی تو وہ جوتے بنانے والا اس بھگوان کو بہت دھنیوہ دیتا ہے اور اسے ہستا ہے بہت دیو دوت کی دیکھو یہ میری کتنی بڑی مرکتہ تھی جو بھگوان نے اس کے لئے نیت کیا ہے ہونا تو وہی ہے اگر وہ اس کے جوتے بنا دیتا تو اس کو فانسی لگ جانی تھی کچھ دنوں کے بعد اس جوتے بنانے والے کے گھر میں ایک عورت آتی ہے اپنی تین بیٹیوں کو لے کر اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لئے تین جوتے بنانے ہیں ان کی شادی راج محل میں ہو رہی ہے راجہ کے بیٹوں کے ساتھ وہ دیو دوت ان تینوں لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور وہ انہیں پہچان لیتا ہے یہ وہی لڑکیاں تھی جو اس مری ہوئی عورت کی بیٹیاں تھی کیونکہ وہ بولتی ہے وہ دیو دوت ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکیاں کون ہیں تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ یہ میری پڑوسی کی بیٹیاں تھی ان کی ماں مر گئی تھی اور یہ بے سہارہ تھی میرے کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کی پرورش کیسے ہونی تھی مجھے بچیاں مل جاتی اور انہیں ایک ماں مل جاتی تو میں نے ان کی پرورش کی میں نے نیپالا پوسا اور آج ان کی راج محل میں شادی ہے تب وہ دیو دوت ہستا ہے اور اپنی مرکتا کے اوپر اور پربو کو بولتا ہے کہ ہے پربو آپ نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا اگر یہ ان کی ماں زندہ رہتی تو یہ ساری عمر گریبی میں اور دریدرتا میں بتاتی وہیں اگر ان کی ماں مر گئی ہے اب یہ دیکھو راج پریوار میں ان کی شادی ہو رہی ہے اور راج پریوار میں اور ایش و رام کے زندگی کے ساتھ یہ اپنا جیون ویتیت کر رہی ہے تو دوستو ہمیں بھی اپنے ایشور کی بیوستہ کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی ایسے سوچنا نہیں چاہیے کہ یار کی ہمیں ایسا کم کیوں بنایا ہمیں گریب کیوں بنایا ہمیں زیادہ پیسے والا کیوں بنایا نہیں بنایا کیا پتہ زیادہ پیسے والا زیادہ پریشان ہو زیادہ دکھی ہو وہیں آپ اپنے زندگی کم سے کم خوشی کے ساتھ ویتیت تو کر رہے ہیں آپ کو نیند تو آ رہی ہے کئی میں نے امیر دیکھی ہیں جن کے پاس جو نیند کی گولیاں لے لے کر اگر بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے تو جیسے بھی ہیں آپ جس بھی حالات میں ہیں اس پربو کا دھنیواد کیجئے کہ پربو آپ نے جو بھی کیا وہ ہماری لیے بیسٹ ہے امید ہے آپ کو ہمارے آج کا پوشٹ کارٹ پسند آیا ہوگا تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ پوڈکاست کے اوپر سن رہے ہیں تو پلیس اسے فالو کیجئے گا تاکہ آنے والی پوڈکاست آپ کو آسانی سے مل سکیں دھنیواد